اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العلیہ کا مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست مدنی بھولوں کا خوبصورت مدنی گلدست آپ کو دکھاتے ہیں جبکہ سحریوں کھانے اور ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا ملازہ کیجئے آشقان رسول کے مدنی چینل کو تاثرات اس مدنی گلدستے میں ملازہ کیجئے آشقان رسول کے مدنی گلدستے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ایک ہی رکشے کے اندر کئی جانور سوار کرتے ہیں پیارے بپا جان ان کا اس طرح عذیت دیکھ کر مار مار کر جانوروں کو سوار کرنا کیسا اگر جانوروں کو واقعی اس سے عذیت ہوتی ہے تب تو اس سے منع کیا جائے گا لیکن اب تھوڑی دیر کے لیے جانوروں کو اس طرح بھر دیا تو کیا عذیت ہوتی ہے کہ اگر واقعی کو اس طرح اس کو ٹھونستے ہیں کہ کسی جانور کی ٹانگ پس گئی کسی کی گردن پس گئی رو واقعی وچارہ ہے عذیت میں تو اس کی ممانت ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو ممانت بھی نہ رہی جانوروں کے لیے ایک حجوم منع کر کئی افراد جمع ہو جاتے ہیں پھر جانور بدک جاتا ہے تو حاجسات کا ذریعہ ہو جاتا ہے تو ان کے حوالے سے اب کیا مدنی پھول دیں گے لوگوں کا حجوم دیکھ کر اور رسیاں کھینچ رہے تو یہ سمجھو یہ گھبرا گیا ہوتا ہے یا بدک گیا ہوتا ہے یا غصہ اس کو آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے تو احتجاجن یہ حملہ کرتا ہے یا بھاگتا ہے تو اس کا حملہ تو خطرناک ہوتا ہی ہے بھاگنا بھی خطرناک ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس میں اس کی زد میں آ سکتے ہیں تو ایسے موقع پر کاش مطلب ہم اس کے تماشا بنانے میں عبرت کے کچھ مدنی پھول چننے والے بنے کہ اس جانور کی جگہ میں ہوتا تو مجھ پر کیا گزرتی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا انسان بنایا مسلمان کیا اور قیامت کے حساب کے پیش نظر اگر صرف یہ تماشا مباہ ہے کہ اس میں مطلب نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے مگر قیامت کا حساب ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی خوش نصیب پائے جاتے ہوں گے کہ جو ایسے تماشا دیکھے ہی نہیں آج کل تو قربانیوں میں خوب کہہ رہا ہوتا ہے اور لوگ تماشا ہی دیکھتے ہوتے ہیں عام طور پر اب کون عبرت کے لئے دیکھتا ہے خدا بہتر جانے ہم کسی پر کوئی دیکھ رہا ہو تو بدگوانی بھی نہیں کر سکتے لیکن عام طور پر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تو زبحہ کے منظر میں بھی اس طرح کے مناظر اگر کوئی سوچنا چاہے تو وہ اس کے لئے بارہ لے کہ گنجائشیں ہیں کہ اگر اس کے جگہ مجھ پر چھوڑی چلتی پھر یہ سوچے کہ اس پر تو ایک بار چھوڑی چلی ہے اور موت کا تو ایک جھٹکہ تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے تو خدا جانے کیسا ہوگا اور یہ مجھ پر تاری ہونی ہے موت نزا کی سختی آنی ہے پھر اشتے باند دیتے ہیں ورنہ تو یہ بھاگتا پھر ہے جس پر نزا کی سختی ہے تاری ہوئی ہے مولا یا صاحب سلز دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كل لیمی آمن تذکر جیران بیدی سلامی آمن تذکر جیران بیدی سلامی مازجت آدم عن جرام مقلات بیدامی مولا یا صاحب سلز دائما ابدا على حبیبک خیر خلق كل لیمی دعوت اسلام میں اچھا کام کر رہی ہے پوری ملک میں اور مدنی چینل گھر میں لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے بہتی بہترین چینل ہے اسے جو ہے ابھی ریسنٹلی ایک شخص ملے تھے وہ انہیں یہی کہا تھا کہ میں اگر اپنی قربانی کی خال دوں گا دعوت اسلام بھی دوں گا وہ نیوٹل تھے مگر یہ مدنی چینل کی برکت سے الحمدللہ وہ ایک بند ہے اس کی اسلاح بھی ہوئے اور اس نے اپنی خال کسی اچھی جگہ استعمال کرنا چاہے ماشا اللہ بہت مزا آیا باپا جان کے مدنی پھولوں سے کافی سیکھنے کو ملا ماشا اللہ زندگی کو سمارنے کے لیے مدنی مذاکرے میں دیکھنے چاہیے اور سننا چاہیے مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے چاہیے میں نے ایک بہت میکنی پھولوں سے مدنی پھولوں سے مدنی مذاکرے میں دیکھنے کے لیے باپا جان مدنی پھولوں سے اپنی چین پھولوں سے مہنم مدنی پھولوں سے مدنی پھولوں سے مدنی چانلیڈا جزا ہے میکنی مدنی چانلیڈا ہے تو اس طرح ہے انشاء اللہ ساکتا ہوں جس تلاغیر میں ایک دنیا سوچتے گھلے میں میں سب کول کر رہے دو دوائے دوائے پڑھا دوائے ماشاء اللہ بہت مزاکرہ باپا کا بیان سنا مدنی مزاکرہ دیکھا بہت پسند آیا اولا یا صاحبہ سلزایمنہ ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق موسیقی